پاکستانی ہائی کمیشن لندن مالی سال کا حصہ ہوں گے وزیراعظم نواز شریف اسکائب پر ہی وفاقی کبینہ کے جلاس کی صدارت بھی کرتے ہوئے آئندہ مالی سال کے لیے مجوزہ چوالیس کرب روپے سے زائد بجٹ تقمینے کی منظوری دیں گے دفاعی بجٹ کے مجوزہ آٹھ سو ساٹھ ہلو روپے محصولات کا حدف تین ہزار چھے سو پچیس ہلو روپے بشمول دو سو ارب روپے کے نئے ٹیکس سرکاری ملازمین کی تنہاؤں میں سات سے دس فیصد اضافے ن نون ٹیکس فائلر پر زیرو اشاریہ چھے فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس بینکوں سے رکوم نکلوانے پر وصول کیا جائے گا اور ایکسچینج کمپنیوں کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے استثناء بجٹ تجاویز میں شامل ہیں آئندہ مالی سال کے سرانہ ترقیاتی بجٹ میں مختص فاتح کے ترقیاتی پروگرام کے سو ارب روپے بھی پاک فورٹ کی وساطت سے آئندہ مالی سال میں خرچ کیے جائیں گے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تین جون کو پارلیمان میں پیش کیے جانے والے بجٹ کو ختمی شکل دینے کے لیے آج وزارت خزانہ اور ایف بی آر میں اہم اجلاس کیے ہیں جبکہ وفاقی وزیر ایسین اقبال نے بلوچستان اور خیبر پختونخہ کے وزرائے آلہ سے الگ لگ ملاقاتوں میں سالانہ ترقیاتی منصوبوں میں ان کے تحفظات پر اہم مذاکرات کیے ہیں تاہیر ایٹھوٹ 24 نیوز اسلام آباد تاہیر ایٹھوٹ 24 نیوز اسلام آباد